اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے خوبصورت ننے منے ہنستے ہساتے کھل کھلاتے اور پیارے پیارے بچوں آج پھر آپ کا عمر مامو آپ کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ پیش خدمت ہے آج کی ہماری یہ کہانی ایک اونٹنی کے متعلق ہے آئیے ہم اپنی کہانی کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا آئیے کہانی کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں میں بھی اونٹ کی طرح سہرہ کا جہاز ہوں تھکے بغیر سہرہ میں خوب چلتی ہوں اس دوران مجھے نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس میں طویل طویل سفر کر سکتی ہوں دور دراز جا سکتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اس وقت میں مکہ میں رہتی تھی میرے مالک کا نام ابو بکر صدیق تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھے غار سور میں کچھ دن آرام کرنے کے بعد مجھے گائیڈ غار کے دروازے پر لے گیا میرے ساتھ میری ایک بہن اونٹنی بھی تھی وہ بھی بہت طاقتور اور تیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہم یہ صرف کے راستے پر چل پڑے مجھے پورے راستے پر تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا میں نے گھرمی بھی محسوس نہ کی میں بڑے مزے سے چل رہی تھی میں تو بہت خوشکسپت تھی مجھ پر دنیا کے سب سے بڑے مقدس سفر کا سب سے عظیم مہاجر سوار تھا اس مبارک سفر کے دوران میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ سے مجھے دیکھے میں نے غار کے دروازے پر کبوتری اور مکڑی کو دیکھا گویا کہ غار میں کوئی گیا ہی نہیں میں نے سراکہ بن مالک کو گھوڑے پر سوار دیکھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے ایسا منظر دیکھا جو اس سے قبل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اس کی طرح اشارہ کیا تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ایسا تین بار ہوا میں نے ام مبد کی بکری دیکھی کمزور دبلی پتری بکری جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک لگایا تو اس نے کافی مقدار میں دھوڑ دیا جو بہت سے لوگوں نے مل کر پی دیا ہمارے سفر کی ہر چیز اس بات کا ثبوت تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم شخصیت ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور کبھی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہ آسکیں گے میں مکہ سے مدینہ کا سفر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکی تھی پہلے مجھے یہ مسافت تیہ کرنے میں گیارہ دن لگتے تھے مگر اس دفعہ یہ سفر آٹھ دنوں میں تیہ ہو گیا حالانکہ ہم سفر کو رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو چھپتے تھے ہم دن کے وقت اس لیے چھپتے تھے کہ کافروں کے جاسوس ہماری تو میں تھے کئی انعام کے لارچ میں اور کئی انتقام کے جوش میں ہمارا تاکب کر رہے تھے میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ یہ سفر خیریت کا ساتھ پورا ہوا آخرکار ہم یسرب کے قریب پہنچ گئے اور دوسرے وہاں کے خجوروں کے درخت نظر آئے میں بہت خوش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچ گئے ہیں میں یسرب والوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا استقبال کریں گے انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے ہیں دوپہر کا وقت تھا جب میں نے ایک نیلے ایک ٹیلے کے اوپر پر اوپر سے آواز سنی کوئی آدمی اوچی آواز میں کہہ رہا تھا تمہارے صحابہ آگئے تمہارے آقا آگئے اس کے بعد تو پھر کئی آوازیں آنے لگیں لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ زمین و آسمان دنیا کی ہر چیز خوش ہے ہر کوئی آپ کی یہاں تشریف آفری پر مسرور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سے اترے اور عزت عبو بکر صدیق کے ساتھ ایک حضور کے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تیزی سے آ رہے تھے ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لے آئے تھے ایک عورت ایک عورت نے اپنے پڑوسن سے پوچھا ان دونوں میں سے نبی کون ہے اور عبو بکر کون اس وقت عبو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنی چادر کا سائے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کر رکھا تھا وہ عورت سمجھ گئی کہ چادر کے سائے میں تشریف فرما ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگ آ کر آپ کو سلام کر رہے تھے وہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات کے درخواست کار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ وہ امن و سلامتی عام کریں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں ایک دوسرے کو تحفہ دیں ایک دوسرے سے محبت کریں اور نماز ادا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھ پر سوار ہوئے میں یہ دے کر حیران ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا مدینہ والوں نے ہمیں گیر رکھا تھا اور ہم ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے دنیا کا سب سے پیارا گیت اس وقت گایا جا رہا تھا یہ صرف کہ بچے اور بچیاں مل کر بیق آواز گا رہے تھے تلع البدرو علینا تلع البدرو علینا میں اس جلوس میں بڑے پرسکون انداز میں چل رہی تھی سب خوش تھے مسکرا رہے تھے جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر خاندان کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں لوگ آ کر ارز کرتے یا رسول اللہ ہمارے پاس قیام کیجئے کوئی کہتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہیں گے کوئی ارز کرتا تھا ہم موٹری کو اپنے گھر لے جائیں گے مگر آپ نے میرے بارے میں حکم دیا کہ مجھے کھلا چھوڑ دیا جائے میرے راستے سے لوگ ہٹ جائے جہاں اللہ چاہے گا میں ایک مقررہ وقت پر رک جاؤں گا میں یوں چلی جا رہی تھی جیسے مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں کوئی مضبوط اور قوی ارادہ مجھے چلائے جا رہا تھا اچانک مجھے یوں محسوس ہوا مجھے یہاں رک جانا چاہیے چنانچہ میں زمین پر بیٹھ گئی رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس مکان اس جگہ کا مالک کون ہے لوگوں نے ارض کیا یہ دو یتیم بچوں کی زمین ہے یا رسول اللہ صلی اللہ وہ آپ کو یہ زمین حدیعہ کے طور پر دینا چاہتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین ان دو بچوں سے خرید لی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی اور اپنے رہنے کے لئے ایک گھر بنایا میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے مہمان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو انصار کا لکب دیا مجھے بھی بہت سی عزت ملی کیونکہ مجھ پر اس سفر کے دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی میں ہی وہ مبارک اونٹھنی ہوں جسے اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے چلایا اور اپنی مرضی سے روکا پیارے پیارے بچوں یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میں آپ کو ایک بار پھر درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اسے سبسکرائب سرور کیجئے گا خدا حافظ